بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اسلام کا آزادی عمل اور تقدیر کے بارے میں تعلیمات کے بارے میں بات کریں گے یہ بات ہمیں انسان کی آزادی عمل کے پیچیدہ مسئلے کی طرف لے جاتی ہے اور یہ دائمی الجن محض منطق سے حل نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر یہ اصولی طور پر تسلیم کر لیا جائے کہ انسان جو بھی عمال کرتا ہے اس میں وہ مکمل طور پر آزاد ہے تو یہ بات اللہ تعالی کی قدرت کا قدرت کاملہ پر زور ڈالتی ہے اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی کچھ وہ کرے گا تو پھر انسان کو اپنے افعال کا ذمہ دار کیوں کر ٹھہرایا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو موضوع بحث بنانے سے منع فرمایا ہے کہ تم سے پہلی قوموں کو ایسی بحثوں نے گمراہی میں ڈال دیا روایت ابن حنبل ترمزی اور دگر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں معاملات یعنی اللہ تعالی کی قدرت کاملہ اور انسان کی ذمہ داری کو الگ الگ کر دیا ہے در حقیقت محبت کے لیے کسی منطق کی ضرورت نہیں اور مسلمان اپنے خالق سے محبت کرتا ہے اور وہ کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ خدا کی صفات میں کوئی کمی یا نقص بھی پایا جا سکتا ہے خدا نہ صرف بدرجہ علا حکیم اور بڑی طاقت والا ہے بلکہ رحیم اور عادل بھی ہے اسلام نے آسمانی معاملات کو جو خدای صفات کا حصہ ہیں انسان کے دنیاوی معاملات سے الگ رکھا ہے اور مومنین کو عامال کا حکم دیا ہے اور چونکہ خدای ارادہ انسان سے پوشیدہ رکھا گیا ہے اس لئے انسان پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ وہ ابتدائی ناکامی سے مایوس نہ ہو بلکہ بار بار کوشش کرے حتیٰ کہ مقصد حاصل ہو جائے یا پھر اس کا ناممکن ہونا یقینی ہو جائے تقدیر کا اسلامی تصور ماخر و ذکر معاملے میں موجود ہے یعنی انسان کے لئے یہ تسلی و تشفی کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے اور اخروی اور عبد نجات کے مقابلے میں اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی کی ہرگز کوئی اہمیت نہیں دراصل اللہ تعالی انسان کو حسن نیت کی بنیاد پر پرختہ ہے نتائج یا عمل کی بنیاد پر نہیں قرآن کے مطابق یہی وہ سچائی ہے جو ہمیشہ اس کے پیغمبروں پر نازل کی جاتی رہی کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور ہر انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی کوشش خود اس نے کی اور یہ کہ بشک اس کی کوشش انقریب دیکھی جائے گی پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ آپ کے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے ہم انسان صرف اس لئے نوازے گئے کہ ہم نے ان عامال کے بدلے بھی سزا کو تسلیم کر لیا جو ہماری تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ انام وہ خدای امانت ہے جو ہمیں سونپی گئی ہے قرآن کہتا ہے ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا اور بڑا ظالم جاہل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم سب کے عامال جو تم نے کرنے ہیں پہلے سے تمہاری تقدیر میں لکھ دوں گا اور ان کی اچھائی یا برائی پر تم کو جزا اور سزا ملے گی دوسری مخلوقات نے جواب دیا کس طرح تم تہہ کرو گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہمیں اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور وہ ڈر گئیں مگر انسان جسے اللہ تعالیٰ کے بے پایاں رحم و کرم پر یقین تھا تیار ہو گیا اور کہا ہاں میرے رب میں یہ بار امانت اٹھانے کے لئے تیار ہوں اللہ تعالیٰ انسان کے اس عظم سے بے حد خوش ہوا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اسلام نے دونوں معاملات کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے اس لئے اس کے لئے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ بیاک وقت انسان کے فرائض کوشش اور احساسِ ذمہ داری اور تقدیر کے تائین سمیت تمام صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو تسلیم کرے تقدیر کی اسلام میں ایک اور اہمیت بھی ہے اور معمولی اہمیت نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی زبا ہے کہ وہ انسانی عمل کو اچھا یا برا قرار دیتا ہے خدا کی ذات ہی ہے جو تمام قوانین اور آکام کا سرچشمہ ہے یہ تمام خدای آکام ہیں جن کا ہم نے اپنے طرز عمل میں مظاہرہ کرنا ہے اور جنہیں وہ اپنے پیغمبروں کے وسیلے سے ہم تک پہنچاتا ہے جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کی تعلیمات دوترے انبیاء کی نسبت زیادہ محفوظ ہیں اندازہ میں دوسرے انبیاء کی نسبت زیادہ محفوظ انداز میں ہم تک پہنچی ہیں ہمارے پاس سابق انبیاء کی تعلیمات اصل حالت میں نہیں پہنچ سکیں جو انسانوں کی مامی جنگ و جدل میں نقصانات سے دوچار ہوئیں اس عمل سے صرف قرآن کو استثناء حاصل ہے جو آخری خدای پیغام کا درجہ بھی رکھتا ہے اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ کسی قانون ساز کا نیا ضابطہ پہلے سے موجود ضابطہ کو منصوب کر دیتا ہے آئیے آخر میں ہم اسلامی طرز زندگی کے ایک اور پہلو کا حوالہ دیں یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ نہ صرف وہ انفرادی طور پر اپنے روزمرہ کے معاملات میں خدای قانون پر عمل پیرا ہو بلکہ دنیاوی اور روحانی دونوں قسم کے معاملات میں اس کا طرز عمل امت مسلمہ کے رکن کے شایان شان ہونا چاہیے اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور آقامات کے مطابق اسلام کے نظریہ کی تبلیغ و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالے جس کا مطلوب و مقصود صرف نوہ انسانی کی فلاہ ہے اس کے جامع عقیدے میں انسان کی تمام زندگی کا سامان موجود ہے دنیاوی بھی اور روحانی بھی اور انسان کی اس دنیا کی زندگی دراصل دوسری دنیا کی زندگی کی تیاری کے لیے ہے تو آج ہم اپنے سبق کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اس کے بعد ہم اسلام میں آگے جو امپورٹنٹ کنسپٹ ہیں عقیدہ اور ایمان کے مطالق اس پہ ہم بات کریں گے تب تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ